گورنمنٹ مر گئی ہے حکمران پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں ان کو عوام کی تو ہے نہیں سب کو اپنی فکر ہے کہ مال کیسے آئے گا مرادل شاید کو اٹھے جو مانوہاں اگر میں کچھ اجنے کے بعد ہیڑے بھجی آیا ہوں نا نہیں پر آپ سی ایم کے علاقے کے ہو گاؤں کے اور بچے تو یہ تو کہہ رہے ہیں مفت علاج ہو رہا ہے ہم مفت علاج مفت نہیں ہے مفت وہاں ہوتا تو یہاں کہاں کے لئے آتے نواب شاہ جاؤ ہاں مطلب زرداری کے پاس زرداری کے پاس جاؤ پیسے دو آرڈر لے لو کوئی مریض ہے گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں جاؤ میڈیسن نہیں ملتی ہے وابڈا میں جاؤ لائٹ نہیں ہے ان سے کمپلین کرو تو کچھ سنتے ہی نہیں ہم جو ہیں نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں اب یقین کرو ہم نفسیاتی مریض ہو گئے کہ یہاں تو کسی کو مار دیں یا خود کو مار دیں میں قسم سے کہتا ہوں کہ آج سے ایک ڈرڈ سال پہلے ایک رات بھی ایسے نہیں تھی کہ ہم نے دودھ نہیں پیا ہم چور ہیں ہم چور ہیں لائٹ کی جوری کرتے ہیں ہاں سب کر رہے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجبوری بھی ہے کہ مہنگی ہے بہت ٹھیک ہے ہر چیز میں ملاوت کرتے ہیں سب میں ماشا اللہ سب میں کرتے ہیں پیون ہے آفیس میں جاؤ سو روپیہ دے گے تو کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا آفیسر کے پاس جاؤ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار جتنی لیول کا آفیسر جتنا کام وہ پیسے دوگے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اب ایسے ایسے وزیر ہیں منسٹر ہیں ایم پی ایم این ہیں جن کے پاس سائیکل نہیں تھی ایمانداری بتاتا ہوں ایم پی ایم این کے بھائی جو ہے نا وہ بھنگی بھرتی ہوئے ہوئے ہیں گورنمنٹ مر گئی ہے حکمران پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں ان کو عوام کی تو ہے نہیں سب کو اپنی فکر ہے کہ مال کیسے آئے گا ہمارے حکومت کیسے بچے گی غریب کا تو کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس کا چولہ جل رہا ہے لائٹ اس کے گھر میں ہے نہیں ہے کوئی مریض ہے گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں جاؤ میڈیسن نہیں ملتی ہے وابڈا میں جاؤ لائٹ نہیں ہے ان سے کمپلین کرو تو کچھ سنتے ہی نہیں ہیں اس نہیں ہے اب دیکھو آخر آدمی کہاں جا ابھی تو ہم جو ہے نفشاتی مریض ہو گئے ہیں اب یقین کرو ہم نفشاتی مریض ہو گئے ہیں کہ یہاں تو کسی کو مار دیں یا خود کو مار دیں ایمان سے پوزیشن یہاں دک پہنچ گئی ہے اب کیا کرے غریب آدمی ابھی آپ دیکھو ریٹ تو پوچھو ان کا تو کسور نہیں ہے ان کا تو کسور نہیں ہے بندی دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو اب آدمی جو پانچ سو روپے کمانے کیا کرے گا ہے دو سو سو روپے لیٹر دودھ لگا پڑا ہے اب پینے والا تو تصوری ختم ہو گیا کہ بھائی رات کو دودھ پییں گے اب ہمیں میری عمر ابھی بار سٹھ سال ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ آج سے ایک ڈرڈ سال پہلے ایک رات بھی ایسے نہیں تھی کہ ہم نے دودھ نہیں پیا کسی بھی بات کرو ہے وہ بلتا ہوں کہ دو میانے کے بات اب ہم نے یہ ملک پاورڈول لیا ہے اس میں پڑا ہے ملک پاورڈر یہ میں نے یعنی ایک مہینہ پہلے یہ میں نے لیا تھا گیارہ سو روپے کلو صحیح یہ سب ٹھیک ہے آج یہ میں نے لیا ہے بارہ سو روپے کلو تو میں نے اس کو بلا بھائی ڈالر بھی کم ہو گیا اب بولتے ہیں امپورٹڈ ہے باہر سے آتا ہے ڈالر میں آتا ہے ابھی ڈالر چالیس روپے کم ہو گیا ہے پیٹرول جو ہے دس روپے ایک مرتبہ گرا دس روپے دوسری مرتبہ ابھی ڈالر پیٹرول کم ہو گیا ہے تو آخر یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ مال روکے رکھے ہوئے ہیں مال دیتے نہیں ہے اب کیا کریں اسی ریٹ میں لینا پڑتا ہے جو دیتے ہیں مو مانگا کوئی چیکن بیلنس ہم ہی صحیح نہیں ہے بتا ہوں ہم بھی صحیح ہم چور ہیں ہم چور ہیں لائٹ کی جوری کرتے ہیں آہا سب کر رہے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجبوری بھی ہے کہ مہنگی ہے بہت ٹھیک ہے ہر چیز میں ملاوت کرتے ہیں سب میں ماشا اللہ سب میں کرتے ہیں پیون ہے آفیس میں جاؤ سو روپے دے گے تو کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا آفیسر کے پاس جاؤ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار جتنی لیول کا آفیسر جتنا کام وہ پیسے دوگے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا آپ اس کو گلے سے پکڑو نا وہ طاقت ہمیں انصاف بھی نہیں ہے نا ہم کسی کو گلے سے پکڑے تو ججی یہ پوچھے دوسری بھائی آپ نے اس کو گلے سے پکڑا کیوں یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کیوں گلے سے پکڑا اس کو سزا دے دو اس کو سزا دے دو میری وہ سنے گی نہیں اب پیون سے لے کر صدر تک کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کرپٹ نہیں ہے اب ایسے ایسے وزیر ہیں منسٹر ہیں ایم پی ایم این ہیں جن کے پاس سائیکل نہیں تھی سائیکل نہیں تھی ان لوگوں کے پاس ہمیں یاد ہے اسکول میں جاتے تھے پیادل جاتے تھے آج ان کے پاس پرادو دس دس گاڑیاں کھڑی ہیں ایک بھی نہیں دس ہم غریب لوگ ہیں ہم بھائی کرزہ لیتے ہیں ہمارے پہ تو وہ ایک روپے استعمال نہیں ہوتا ہے ابھی جو ایم ایسے پیسے آئے ہیں وہ ہمارے اوپر تھوڑی استعمال ہوگا یہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں ان کو گاڑیاں میں لیں گی ایک آفیسر ہے مثال کے طور پر کمیشنر ہے اس کے پاس سرکاری گاڑی ہے تین گاڑیاں آفیس میں اس کے بعد کیا ہے اس کے بھائی کے پاس سرکاری گاڑی ہوگی اس کے بیٹے کے پاس سرکاری گاڑی ہوگی اس کے فیملی کے پاس سرکاری گاڑیاں ہوگی اس کا پیٹرول گورنمنٹ ہمارے پیسوں سے جائے گا اور اس کے بعد پھر کیا اس کا پروٹرکول چھے گاڑیاں پھر دوسری اس کے سامنے ہم غریب لوگ ہیں ہم ادھار لے کے گو چلتے ہیں آپ کیا لینے ہیں آپ سبزی لینے ہیں کیا کرتے ہیں مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہو جی سبزی کھارے ہو سبزی امیر آدمی کھاتا ہے ہم غریب آدمی مرگی یا کوکل کھا سکتے ہیں وہ تو مرگی تو وہ تو پتہ نہیں کون وہ تو باہر کھائی جارہی ہے ہر چیز مہنگی ہے سبزی تو غریب کے پاس کی بھی بات نہیں رہی کیونکہ آپ کیا سکتے ہیں آپ مزدوری کرتے ہیں گزارے کرتے ہیں کیا کچھ ہے کچھ نے کچھ کرتا ہے اور ہمیں جامشور رہتا ہوں جامشور کرتے ہیں ہے جامشور آپ رہتے ہو ادھر مزدوری کرتے ہو آنے جانے کا کراہ ابھی تو ہے اور ابھی ایسا یعنی آئیی ہے گزارے ہوا جاتا ہے شکر اللہ کا کبھی ہلو ہے کبھی کم ہوتا ہے اور احلات برے ہو گại ہیں ؟ جینا مشکل ہو گیا ہے مشکل ہے اللہ بچا ہے وہ ہی دے گا انسان انسان کو کیا دے گا نہیں پر کیا کیسے کرے گا آدمی گزارہ بیجلی کا بل بھی آتا ہے لائٹ وہ ہے گیس بھی ہے بچے بھی ہیں اکیلا تو نہیں ہے نا آدمی اندر گھر میں اصل میں میں سیون کا ہوں براد کا ہوں اور ادھر مجیبوری میں آیا ہوں دو بچوں کو خون چڑھواتا ہے دولوں بچے سیلسی میں ہیں جام شروع جام شروع جام شروع سے پہلے رہتا ہوں یہ کیا نام ہے نہیں اسپطال کون سے میں بچے اب یہ جنبیہ اسپطال میں کھون چڑھواتا ہوں تو یہ ڈیلیسیس نہیں پیسے لیتے ہیں پندرہ سو بچے کے اور پانچ سو چھوٹی بچے کے وہ کان سے دے رہے ہو یہ در سے مزوری کرتا ہوں کم ہوتے ہیں سیٹھے سے مانگتے ہیں بھائی دے گئے کہاں جائیں گے سیٹھے دے گئے مرادل شاید کو اٹھے جو مانو اور آپ سی ایم کے علاقے کے گاؤں کے اور بچے تو یہ تو کہہ رہے ہیں مفت علاج ہو رہا ہے ہم مفت علاج مکت نہیں ہے مکت وہاں ہوتا ہے باپ دادا وہی اس کی مرادل شاید شاید حکومت میں آئے کبھی نوکری نہیں ملی جو ملتی ہے میرے کو ملی میں اپنے فائدے کے لیے رکھوں گا یہ جو آج کل دور چلا ہے وڑے راہ سے جو ساتھ ساتھ ہے وہ اپنے لیے فائدے کے لیے رکھتا ہے جو بھائی نے بولا نے نوکریے گاڑیے ہر چیزوں اپنے لوگ کو چار آڈر ہیں تمہارے چار وہ اپنے حساب سے رکھے گا مجھے تو پتہ ہے نا امانداری بتاتا ہوں ایم پی ایم این اے کے بھائی جو ہے نا وہ بھنگی بھرتی ہوئے ہوئے ہیں سویپر کی پوسٹیں جو ان کو ملیے نا وہ اپنے بھائیوں بھتیجوں کے نام پہ کیئے ان لوگوں نے سویپر کی پوسٹیں یار اس سے اور کیا باقی بچا ہے پاکستان میں جو بندہ آتا ہے نا اب میں گیا ایک صاحب کے پاس کسی کام سے میں دو مرتبہ کانسلر بھی لے چکا ہوں آپ آپ کہاں سے ہیں مٹیاری مٹیاری میں کانسلر بھی ہے تو ابھی نہیں ہوں میں نے نواب شاہ جاؤ مطلب زرداری کے پاس زرداری کے پاس جاؤ پیسے دو آرڈر لے لو بھلے ہے ابھی ایک انٹین جو وہ جو یہ پوسٹیں اناؤنس ہوتی ہیں میریٹ ویریٹ یہ وہ میریٹ ہوتی ہے لیکن میریٹ کے بعد وہ آخر میں جو نا سینڈیکیٹ کے میمبر نے بولا جا کے لیٹر اٹھاؤ اور جب نیچے میں گیا تو مجھے یہ کہا گیا یہ کہا اب فقط ابھی جو ابھی آپ کیا کرتے ہیں ابھی میں ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں پہلے لگا ہوا تھا پیسے نہیں دیا آپ نے ہاں میں نے ان کو بولا کہ میریٹ جا کے لے لو میں کسی کے پاس گیا تھا کام سے اس نے بھلا بیس ہزار پے ہوں گے میں نے کہا ساہیں خالی دستخط کرنے ہیں آپ کو بیس ہزار پے یہ تو بیاجی بھی ہے اور میرا رائٹ رہے کوئی میں غلط کام تو نہیں سائن کے پیسے لے رہا ہوں میں نے کہا آپ کی ڈوٹی ہے ہماری ڈوٹی جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے نا وہ فقط اس لیے کہ ہم آکے چیئر پہ بیٹھیں اس کی تنخواہ ہے کام کرنے کی تنخواہ نہیں ہے کام کرنا کی یہ پیسے ہیں وہ ہم آگے دے کے آئے ہیں دس لاک رویہ لے کے دے کے میں یہاں اس پوست پہ بیٹھاؤں میں نے کہا چھے کہ میں اوپر کم ابھی وارڈ کس کو دیں گے آنے والی الیکشن